ابھی تین دن پہلے ہی تو ہم نے کبر کیا تھا کہ بھارتی کوئلے سے میتھنول بنانے والے ایک دن چکا چک پلانٹ کو راشت کو سمرپت کر دیا گیا ہے کوئلے سے نکالے گئے میتھنول کو جلانے سے راک کا تو نامو نشان تک نہیں ملتا اور رہی بات پردوشن کی تو وہے بھی ڈیجل کی طلعہ میں بہت کم ہوتا ہے اور تو اور سونے پر سوہاگا والی بات یہ ہے کہ ڈیجل کی طلعہ میں میتھنول کی قیمت ایک تہائی ہوتی ہے موٹے طور پر ڈیجل یدی 90 روپے کا ملتا ہے تو میتھنول ایک لیٹر مہج 30 روپے میں ملے گا کہنے کی ضرورت نہیں ہے کوئلے کے بھنڈار ہمارے دیش میں بھر بھر کے ہیں کوئلہ ہی کیوں صاحب کرشی سے پیدا ہونے والے بائیو ماس سے بھی تو میتھنول کا اتپادن کیا جا سکتا ہے اس لیے اپنے دم پر میتھنول کا اتپادن ہم چاہیں جتنا کر سکتے ہیں بولے تو میتھنول کی سپلائی کے لیے ہمیں کھاڑی کے عربی دیشوں اتوہ امریکہ روس کا موہ تک نہیں دیکھنا پڑے گا چلو اب میتھنول کی سپلائی تو آنے لگی اور اسے بھوشیں بڑھنا ہی بڑھنا ہے لیکن اب بڑا سوال یہ ہے کہ سپلائی کے لیے ڈیمانڈ کہاں سے لاؤ کے کوئلے سے میتھنول تو بنا لیا لیکن اسے جلائے گا کون سپلائی کیپسٹی کھڑی کرنے کے ساتھ ساتھ موڈی سرکار اب ڈیمانڈ بھی کریٹ کر رہی ہے اس لیے اس نے ڈیزل انزن کو موڈیفائی کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے تاکہ وہ میتھنول پر چل سکے سویڈن کی ٹیکنیلوجی کی مدد سے پونے کی ایک کمپنی نے آرمی کے ڈیزل ٹرک میں صدار کرنا بھی چالو کر دیا تاکہ وہ ڈیزل کے بجائے میتھنول کا استعمال کر سکے ایک بار پائلٹ پروزیکٹ سپل ہو جائے تو پھر دیرے دیرے بڑی سنکھا میں آرمی کے ٹرک کو میتھنول کے لیے تیار کیا جائے گا ساتھ میں ندیوں پر چلنے والے جہاجوں اور ریلوے کے ڈیزل انزن کو بھی موڈیفائی کرنے پر کام چل رہا ہے بولے تو جہاں جہاں سمبہ ہو وہاں وہاں امپورٹڈ ڈیزل کو میڈن انڈیا میتھنول سے ریپلیس کیا جانے کا پلان ہے اب چونکہ آرمی کی بات چلی ہے دوستوں اس لیے کہنا چروری ہے کہ موڈی سرکار یہ سنشت کرے گی کہ موڈیفیکیشن کے بعد میتھنول پر چلنے والے انجن ڈیزل انجن سے کسی بھی معاملے میں انیس نہ ہو مطلب صاف ہے آرمی کو کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے فالتو کی دیرے دیرے موڈی سرکار مہنگے کچھ تیل پر بھارت کی نربھرتہ کو ختم کر رہی ہے کیونکہ گو سوامی تلسیداز کہہ گئے ہیں کہ پرادین سپنے اون سکنا ہی آج نہیں تو کل نربھرتہ شوشن کو جنم دیتی ہی دیتی ہے دوستوں اب جرہ آپ سوچ کے دیکھئے آخر آپ کب تک میوچول فنڈ بینک بروکر ایجنٹ ٹی وی یوٹوپ ٹیٹر ٹیلیگرام انسٹاگرام کے پورجی ایکسپورٹس پر نربھر رہ کر اپنا شوشن کرواتے رہیں گے آپ نربھر انیویسٹر بننا وکلپ نہیں مجبوری ہے تو گوھر سے سنیے گا آپ کیونکہ آج نربھر انیویسٹر کوئس کی ویلیو بہت ادھک ہے اور کیمت بہت کم ہے اس سے جلد ہی ایک بار پھر سے ہمیں اس کورس کی فیز کو بڑھانا پڑ رہا ہے آپ کو جدی آج نربھر انیویسٹر کوئس جوائن کرنا ہے تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دی گئی ہوئی لنک پر کلک کر کے جوائن کر لیجئے بھارت کا سروس ریسٹ سٹاک مارکیٹ کوئس کو